اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہے پیٹی ایم اسلام آباد کے مرکزی دفتر میں اور جتنے آپ ساتھی دیکھ رہے ہیں یہ سارا دن کمپین کر چکے ہیں اور ابھی یہاں تشریف فرما ہے لیکن سو ایک رو کی تعداد میں ہمارے ساتھی اس وقت مختلف علاقوں میں کمپین کر رہے ہیں اور ازاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو مختلف ازلا سے پاکستان کی مختلف ازلا سے مکل چکی ہیں اور راستے میں ہیں انشاءاللہ کل تک وہ گاڑیاں پہنچیں گی اور اگلے دن ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے ملی مشہر منظور احمد پشتین کے سربراہی میں دمادم مست کلندر اور ایک عظیم و شان جلسہ منعقد ہوگا پشتون تحفظ مومن کے جانب سے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے پیٹی ایم کے مرکزی کمیٹی کے ممبرز اور دوسرے جو ساتھی ہے وہ بھی یہاں موجود ہے انشاءاللہ ہم سب سے فردن فردن بات بھی کریں گے ان سے حلوال بھی پوچھیں گے جو کچھ ساتھی ہمارے جو دو دن پہلے گرفتار ہوئے تھے اب رہا ہوگے ان سے بھی ان کے حالات کے بارے میں باتشیت کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسماعیل بھائی سے جو کہ کھل اسر کے وقت گرفتار ہوئے تھے پنجاب پولیس کی جانب سے اور آج اسر کو رہا ہو گئے تو وہ اپنی دستان ہمیں بتائیں گے کل کمپین کے لیے راول پینڈی گئے تھے وہاں پر جو اٹھارہ گست کا جلسہ ہے اس کے لیے ہم کمپین کر رہے تھے تو کمپین کے دوران سادہ کپڑوں میں ملوس اور پولیس الکار آ گئے ہمیں بس تشدد سخت تشدد کے ساتھ ہمیں گاڑی میں ڈالا گیا اور پھر تانے لے کے گئے تانے میں پھر کچھ ایسے حالات تھے کہ وہ بیان کرنے کے نہیں ہے یہ تشدد یہ مارپیٹ ان سے ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں نا ان سے ڈرتے ہمارے حوصلے اسے بلن ہو جاتے ہم یہ سب کچھ سہ لیں گے ہر حال میں اپنا حق چین کے بھی لیں گے اور اس کے لیے ہم ذہنی بھی تیار ہیں مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اس میں جو رکاوٹ آئے گی ہم سب کے لیے فرنٹ لائن پہ ہوں گے جلسے کے حوالے سے پی ٹی ایم نے اپنی تیاریہ تقریباً مکمل کی ہے ہر زلے سے جلوس کی شکل میں لوگ انشاءاللہ نکلیں گے پشتونوں کے علاوہ یہاں پہ اسلام آباد میں یا پاکستان کے مختلف سٹیز میں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پروگریسیو پولیٹیکس کرنے والی جو تنظیمیں ہیں اور اس کے علاوہ وہ کلا برادری اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری کمیونٹیز کو ہم نے دعوت پہنچائی ہے انشاءاللہ یہ سب مل کر اکٹے آئیں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے ایک مضاہمتی جلسہ ہوگا جس میں پاکستانی ریاست کو بالخصوص عسکری اداروں کو ہم سب مل کر ایک میسیج دیں گے کہ مزید ہم اس ملک میں مزید ہم اپنے علاقے میں دشتگردی برداشت نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ تیار ہے بلکل مکمل ہے ہم نے ساری کمیونٹیز کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور اس کے علاوہ پروگریسیو پولٹیکس کی جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کو ہم نے دعوت دیا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ اس جلسے میں ہم سب مل کر شرکت کریں گے اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے لانگ مرچ یہ ہمارا لاسٹ اپشن ہے اللہ کرے کہ یہ ہمارا آخری لانگ مرچ ہو جائے اور ہمیں اپنے زین کی گزارنے کے تمام حقوق مل جائے ابھی اس وقت ہمارے سے موجود ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے مرکزی کمیٹی کے ممبر مخترم زبرشاہ آغا صاحب ان سے ہم بات کریں گے چونکہ ان کے تعلق بلوچستان سے ہے تو اس سے ہم بات کریں گے کہ وہ بلوچستان میں جتنی مستنگ پرسنس ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو بھی توڑا گا کریں اٹارہ آگز کے جلسے کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اٹارہ آگز کو ایک عظیم و شان اتجاجی جلسہ ہوگا اس ملک کے اعلیٰ سپریم کورٹ کے سامنے ہمارے آج بھی پشتنوں کی مائے بہنیں آج بھی ننگے پاؤن روڈوں پر گھوم رہی ان کی آزاروں کی تعداد میں بچوں کو جوانوں کو لا پتہ کیا گیا ہے اسی طرح ہماری ماجر مائے بہنیں ان کی بھی بچے لا پتہ ہیں ریاستی ٹورچر سیلوں میں جب تشدد کا نشانہ ان کو پر آیا جا رہا ہے گلگلت بلتستان کی نوجوان لا پتہ ہیں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو جبری گمشتگی کا شکار کیا گیا ہے بلوچستان میں آزاروں کی تعداد میں بلوچ نوجوان لا پتہ ہیں بلوچ میسنگ پرسن کی کیپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ماں بہنیں بیٹیاں بیٹی ہیں جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں ان کے لیے اتجاج کرتی ہیں میری اپنی اس ملک کی ماں و بہنوں سے کسی بھی قومیت سے ان کا تعلق ان سے یہ درخواست ہے کہ آئے پرسوں اٹھارہ اگست کو اسلام آپ سپریم کورٹ کے سامنے پشتون تحفظ مومنٹ کے جلسے میں شرکت کیجئے جو ظلم جبر شروع ہے جو ڈالری جنگ شروع ہے جو لا قانونیت ہے جو بدامنی شروع کی گئی ہے اس کے خلاف ہمارے ساتھ آواز بلند کرے تاکہ ہم ان ظالموں کا راستہ روک سکے ہمارے پاس متحد ہونے کے لاور کوئی نہ آئے راستہ نہیں ماں و بہنوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آئے اپنے بائیوں کے ساتھ کرے رہے ہیں اور اس جنگ زدہ معاول کو ختم کرے تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ہماری پی ٹی ایم کے چمکتے دمکتے ستارے محترم اصل قرار صاحب بھی موجود ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ان کا تعلق جوب سے ہے اور وہ کافی دنوں سے یہاں پر ہیں تو ان سے بات کریں گے کہ ان کو کیمپین کرنے میں کل کل مشکلات کا سامنہ ہوا ہے مشکلات تو ہم اگر ہے بھی تو اس کے لئے تو ہم ہم نے سب کچھ وقف کیا ہوا ہے افنا ٹائم اور افنا افنی زندگی افنی جوانی اور یہاں پہ جو پولیس کا روایہ ہے دو دنوں سے وہ توڑا الگ ہے کل ہمیں وہاں پہ ٹیکسلا میں ہم پروگرام کر رہے تھے تو کمپین کیا ہوا تھا رات کے تقریباً شام کے سات بجے کا ٹائم تھا تو پولیس کا جو روایہ تھا پولیس گاڑی جو آئی تھی ہم نے تانے میں اس کو انو سی بھی دی ہوئی تھی پولیس آیا اور پولیس والے بول رہے تھے کہ یہ کوئی کیفی کے نہیں ہے نہ یہ بلوچستان ہے یہ پنجاب ہے یہاں پہ آپ جو کرتے ہو ہم سے ایسا کیا ہے کیا وہ کیا بلوچستان تو پانچستان میں نہیں سمجھتے ہیں تو یہی ہم نے فوش لیا تھا انہوں سے کہ ہم کوئی فاکستانی نہیں ہے کیا یا کیفی کے کوئی اور دوسرا ملک ہے یعنی وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پانچستان میں شکل کرتے ہیں وہ خود انہوں نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے ان کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے کیفی کے والے پشتون جو ہے یا بلوچستان کے پشتون اور بلوچ جو ہے وہ ملنا پنجاب میں ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے تسلیم نہیں کیا جاتے نہ ان کو کوئی انسان یا ان کو کوئی مسلمان یا ان کے لیے کوئی فاکستانی شہریت یشناختی کار جو جیب میں ہیں ہمارا ان کو خود یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر گلہ ہم کس سے کرے اور ہم سے جو گلہ ہوتا ہے کہ یہ غدار اپلانہ ہے ہم سے گلہ کرتے ہیں لیکن ہمارا گلہ جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں تو آپ بھی تو انشاءاللہ اٹارہ گلز کو اپنا گلہ سپریم کورٹ کے سامنے لے کے جائیں گے تو آپ سپریم کورٹ سے کیا امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے تو امید رکھنا میرے خیال میں بہت ہی ایک غیر انسانی یا غیر سیاسی وہ ہوگا لیکن ہم اپنا آواز پہنچائیں گے ہر تخت اس دروازے تک پہنچائیں گے جس دروازے پر انصاب کا نام لکھا ہوگا چاہے وہ بلڈنگ پر خالی ہی کیوں نہ ہو تو زبر صاحب آپ کو کچھ لازمیں فرمائیں گے ایسا ہے کہ ایک تو ریاستی اور ریاستی داروں کا جو روئیہ ہمارے ساتھ وہ ایک غیر انسانی روئیہ ہے ہمیں ایسا لگتے ہیں کہ ملک میں اس ریاست پاکستان میں ایک نمحسوس کرنے والا غیر محسوس طریقے سے مارشالہ نافذ کر دی گئی ہے کل بھی ہمارے دوستے سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے تھے جلسے کے حوالے سے کمپین چلا رہے تھے نصیر آباد کے تانے کے ایسا چھو اور ایسا آئی امتیاز نے نہ صرف ان کو گریبتار کیا بلکہ ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا آج ان کی زمانت ہوئی مگر ان سے لوٹے گئے پیسے ہیں ان سے وصول کے پیسے جو ڈیڑھ لاکے قریب بنتے تھے اور جو ہمارے چندہ باکس سے جس میں اسی آزار کے قریب پیسے ہیں تو وہ بھی تانہ نصیر آباد کے ایسا چھو اور ایسا آئی امتیاز نے لوٹ لیا دوستوں کو واپس نہیں کیا ہم یہ ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہمیں پاکستانی کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ان کا یہی سوچ ہے کہ پاکستان کا مطلب پنجاب ہے اور پنجاب کا مطلب پاکستان ہے ہم آئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف اپنی التجاہ لے کے اپنی فریاد لے کے آزاروں کی تعداد میں پشتون جوانوں پڑتا کیا گیا ہے آزاروں کی تعداد میں بلوش نوجوان لاپتا ہے دیگر اقوام کی بھی جوان لاپتا ہے ہم اپنی فریاد لے کے آئے ہیں کہ کل کوئی ریاست یا اس ملک کے عوام ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے پلانکی دروازے پہ آپ نے دستک نہیں دی ہم پارلیمان میں بات بتا چکے ہیں ہم سائلٹ میں بتا چکے ہیں ہم اس ملک کے ہر اسی ستون کو بتا چکے ہیں مگر ہماری فریاد نہیں سنی جاتی ہے آج بھی ہمارے دوست غیر قانونی طور پر شمالی وزیرستان کے جی اوسی کے ایک انا کی قید میں ہیں لہذا ہم نکلیں گے جدوجہید کریں گے برپور مضاعمت کریں گے اور اس نظام کے خلاف مضاعمت جاری رہے گی یہاں ہمارے ست موجود ہے ہمارے سینٹرل کمیٹی کے ممبر پی ٹی ایم کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر محترم مولانا زینت اللہ وان صاحب ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس جلسے کو لے کر کیا کہتے ہیں اور جلسے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم انہوں کا شکر یادہ کرتے کہ ہمارے آواز دوسروں کو پہنچا دیتے ہو تیاریاں تو بہت حد تک ہو چکی ہے کمپین تقریبا مکمل ہو چکا ہے سارے علاقے جو ہے وہ کور ہو چکے ہیں انشاءاللہ اٹھا تاریخ تین بجے کو روڑ کے سامنے بڑا جلسہ کائناکات کیا جائے گا ابھی جو ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں یہ بنیادی اس کا مقصد انسانی حقوق کی خلاف رضیہ پر جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں تو کون کون سی کمیونٹیز آپ کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں یہ نمبر ونگ نمبر ٹو آیا آپ نے سیاسی تحریکوں کے علاوہ مذہبی تحریکوں کو بھی دعوت دی ہے ہم نے تو بہت سارے تنظیموں کو دعوت دی ہے جو کشمیر یونٹی ہے جو کمیونٹی ہے دوسرے بلوچ سندھی جو بھی ہے ہم نے ان کو دعوت دی ہے انشاءاللہ آئیں گے ضرور شرکت کریں گے دوسری بات مذہبی جو قوت ہے پہلے ہم نے ان کو دعوت دی ہے ابھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں یا پھر جو جدوجہد ہے جو مضاحمت ہے وہ تو صرف ایک جو جابران عظام ہے امران عظام ان کے خلاف ہے ہم دعوت دیتے ہیں سارے مذہبی قوتوں کو یا پھر جمعیت والا مسئلہ میں دگر جو جو جماعتیں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے مل کر ہمارا ساتھ جدوجہد میں شامل ہو جائے تاکہ ہم اپنے فریاد اس سپریم کورٹ عدلت و عظمات کے سامنے رکھ دے دوسرے جو دنیا میں ہیمن رائٹس انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کے سامنے یہ فریاد رکھے کہ جی آمارے ساتھ یہ ہو رہے ہیں یہاں پر امتداز سلوک بھی آمارے ساتھ ہو رہی ہے ہمارا لاس سوال ہے بلال اور اگزائی صاحب سے جو کہ مرکزی کمیٹی کے ممبر بھی ہے سوال تھوڑا سخت ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس سوال کو کس طرح سے ایکسپیرینٹ کر سکتے ہیں بلال بھائی یہ پی ٹی ایم کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں چوڑا سا چوڑا احتجاج بھی ہو اس میں بھی ہزاروں تعداد میں لوگ شرط کرتے ہیں کبھی کباردلاکوں میں ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ لوگ منج کرتے کیسے ہیں یہ اتنے اخراجات اپنوں کو کیسے کر سکتے ہیں جو بھی جتنے ایکٹیوٹیز ہم کر رہے ہیں یہ سارے ہم احتجاج یا جلسے سے پہلے اپنے پشتون برادری جو ہے اس سے چندے کٹے کر کے اس سے ہم یہ جو جلسے ہے یا احتجاج وغیرہ ہے یہ ہم سب کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس چندوں میں جو بھی مظلوم قومیں ہیں یہ تحریک سب مظلوم قومیں کے لئے ہیں جس میں بلوچی مظلوم قوم ہے یا سرائی کی ہے یا پنجابی ہے یا سندھی مظلوم عوام ہیں یہ ہمارے ساتھ مدد کر کے اس کے ذریعے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں تو ارمان صاحب بھئی آپ کچھ فرمائیں گے پلیز جی یہ سوال تو کافی سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی ایم جو ہے یہ اتنے بڑے جلسے باہر سے شاید ان کو یہ فنڈنگ ہوتی ہو یہ آپ نے کہا بہت اچھا سوال ہے اس کا تفصیلا جواب تو آپ کو جو ہے نا پی ٹی ایم کے ذمہ دارہ نہیں دے سکیں گے لیکن جتنا ہمیں پتہ ہے کیونکہ میں اون گراؤنڈ کام کر رہا ہوں اس جلسے کے لئے بھی کام کر رہا ہوں اس کا بیس جواب یہ ہو سکتا ہے جو پشتونوں کے اوپر جو مظالم جو ہو رہے ہیں جو ان کو جو ہے نا تباہی بربادی جو ہمارے علاقوں میں ہم اپنی قوم کا مقدمہ اپنے پشتون برادری اور اور ملکوم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں وہ جب ہماری یہ فریاد سنتے ہیں تو وہ ہمیں خود ہماری جو ہے نا ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ہمیں اچھی طریقے سے سنتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم گلی گلی کچھوں کچھوں جب ہم کمپین کر رہے ہوتے ہیں تو اس کمپین میں بھی ہمیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس چندے سے جو ہے نا ہم پھر اپنے اخراجات جو ہے اور اس جلسے کے انتظامات جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں شکریہ